راشتری علیمہ کانسل کے ادھیکش عامر رشتی مدنی نے سپا سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ اس بار کے چناؤں میں مسلم کمیونٹی ملائم سنگھ کو ووٹ نہیں کرے گی ساتھی انہوں نے کانگریس پر بھی نشانہ سادھا سمواد آتا عامر دوبے کے ساتھ خاص باتشیت میں عامر رشتی مدنی نے سیاست کے مسئلے پر بیباگ بیان بازی کی راشتری علیمہ کانسل کے ادھیکش عامر رشادی مدنی ہمارے ساتھ ہیں ست جس طرح سے اب لگاتار حالانکہ کشمیر کے ماحول کی بات کے ماحول پوری طرح شانت ہو چکا ہے لیکن جاکر نائک نے جس طرح سے بیان دیا لگاتار بیان بازی ہوئی کشمیر میں اتنا نقصان ہوا کیسے دیکھتے ہیں نہیں کشمیر سے ذاکر نائک کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ سرکاروں کا اپنا طریقہ کار ہے کہ جب ملک میں کوئی مسائل سر اُبھارتے ہیں کوئی اس طرح کی اختیتی پیدا ہو جاتی ہے جس سے سرکاروں کو نقصان پہنچنے کی سنبھاؤنائے ہوتی ہیں اس وقت اس طرح کے مسائل کو اوپر کر دیا جاتا ہے یہ جتنے لوگ سادی پراچی ہیں یا آپ کے پرگیا تھاکور ہے یا کرنل پرویٹ یا اس طرح جتنے لوگ بھی دوسرے انوال ہیں مختلف جگہوں پر ملگم ہے وہ جب تک عضالت فیصلہ نہ کر دیا وہ ملگم ہے ایسی میں راجنات سنگھ کا جا کے ملنا مت پردیش کے مکمنتری کا ان سے ملنا تو کیا ان لوگوں یا آر ایسس کا جو لوگ پیج لائک کرتے ہیں سادیو اگر ان سے جڑی ہوئی ہیں تو کیا سادیو پراچی کی غلط باتوں کو کیا ہم آر ایسس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں جس آدمی نے جو بات کہی اس سے اس کو جوڑا جائے گا تو پیج لائک کر دینے سے اگر ہو جائے گا تو اس ملک میں موڈی جو کو اندر ہونا چاہیے وہ ساتھ رہے اس کورت پر نہیں بیٹھیں گے ان کو تو کسی جیل میں کورٹ نہیں ملے گی یہ تھے آمیر رستی مدنی جو صاحب طور پر کہہ رہے تھے کی لگاتار مسلمان جو ہے وہ پشرتا جا رہا ہے اور اب چاہ سکتا ہو یا سرکار مسلمان اپنی حصے داری چاہتا ہے جس سے کی قوم کا وکاس ہو کامرامن ندیم کے ساتھ امید دوبے کے نیوش دلی